بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈی میں ہم بات کریں گے ڈاکر شفیق امینی صاحب کی ناظرین کی پی کیسے تحریکی لبیت پارتر مجلد شورا کے رکل ڈاکر شفیق امینی صاحب نے گزشتہ روز جمعہ کے خطبے میں یہ ایک اہم ترین بیان جاری کی ہے کہ ہم علامہ صاحب سے امینی صاحب کی کال پر بلکل تیار بیٹھے ہیں اور یہ وفاقی حکومت سن لے کان کھول کر سن لے اگر ہنڈا گردی کی گئی تو ان کی ہنڈا گردی کا جواب بھی دیا جائے گا جو ہنڈا گردی یہ کرتے آ رہے ہیں غریبوں پر پٹرول پپ گرا رہے ہیں ہماری اس بھرپور تیاری ہے اور تمام کے پی کے غیرت مند نوجوانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ سب لوگ تیار ہو جائیں ہم نے ہر حال میں تمام رکالتیں توڑ کر پاکستان کے امیر علاوہ السعاد حسین ریزی صاحب کے حکم پر اسلام آباد میں پہنچنا ہے اور آپ سب لوگ جو وہ تیاریں شروع کر دیں یہ ایران کیا گیا ہے ڈانٹ شفیق امینی صاحب سے اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ یہ جو کافلہ فرض کرے ایک مرکزی کافلہ تو شروع ہوگا مسجد رحمت اللہ علیہ وسلم سے کیا جو خیبر پختون خان سے کافلیں گے وہ کافلے پہلے مسجد رحمت اللہ علیہ وسلم میں پہنچیں گے یا وہ خیبر پختون خان سے ڈریکٹ اسلام آباد پہنچیں گے اس چیز کا بھی تک کوئی کلیر نہیں ہوا کہ اس میں تحریک لبیک پاکستان کی کیا حکمت عملی ہے کہ وہاں کے لوگ ڈریکٹ اسلام آباد پہنچتے ہیں یا وہ لہور پہنچتے ہیں پہلے مسجد رحمت اللہ علیہ وسلم اور یہی سے جو ہے نا وہ بڑے کافلے کے صورت میں یہ لانگ مارچ روانہ ہوگا اس سوال سے تھوڑی الچن پہ ہی جاری ہے یہ معاملہ جیسے ہی کلیر ہوگا انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اپنا خیار چیزن مجھے دوں مشیار چیزن ملتے ہیں نیکس ویڈے میں اللہ حافظ